حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں ایک شخص سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین جگہ کونسی ہے اور سب سے بدترین جگہ کونسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جب جبریل آئیں گے تو میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ بہترین اور بدترین جگہ کونسی ہے جب جبریل امین آئے تو ان سے پوچھا گیا تو جبریل امین نے جواب دیا سب سے بہترین اللہ کی ہاں جگہ وہ مسجد ہیں سب سے بدترین جگہ وہ بازار کائنات میں سب سے آلہ ترین جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے مسجد اور سب سے بدترین اور گناہ کی جگہ ہے تو وہ بازار اس لیے علماء نے کہا ہے مسجد میں جلدی جایا کریں لیٹ سے آیا کریں بازار میں لیٹ جایا کریں جلدی واپس آیا جتنا اس کلیے پہ عمل کریں گے اتنے ہی گناہوں سے بچے اور اس میں کچھ لوگ تاجر ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں اب وہ کیا کریں انہوں نے تو رہنا ہی دکان پہ وہ اپنی غرض کو جاتے ہیں وہ تجارت کرنے جاتے ہیں وہ کام کرنے جاتے ہیں جو آدمی کام کرنے جاتا ہے جب تک کام نہ واپس نہیں آتا لہذا دکاندار کے لیے بھی حکم ہے جب وہ جائے بازار میں جائے تو کاروبار کے نیجہ سے سنت سمجھ کے جائے دل میں پختہ ارادہ کر کے جائے میں بازار میں جا رہا ہوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا ناجہد نفع نہیں لوں گا اور لوگوں کے ساتھ جھوٹی قسمیں نہیں کھوں گا دھوکہ نہیں کروں گا امانداری کے ساتھ اپنا کاروبار اپنا بزنس کروں گا اگر اس صدق کے نیت سے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جگہ اور وہ دکان اس کے لیے کاروبار جو ہے وہ باعث سرامت بن جاتا ہے اگر اس کے نیت میں کھوٹا ہے معاملات میں کھوٹا ہے دو نمبری ہے یا دوخہ دہی ہے یا جھوٹی قسمیں ملاودہ ہیں تو یاد رکھ لو اس کا کاروبار وہ اس کے لیے بربادی کا سبب ہو جاتا ہے یادہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے بازار میں جائیں ضرورت مطابق جائیں جب ضرورت پوری ہو جائے تو واپس لو